بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سپیکر صاحب میں بہت دنوں سے ٹرائی کاری تھی کہ مجھے ایک پوائنٹ آف آرڈر مل جائے اور فائنلی آپ نے مجھے ایک موقع دیا ہے یہاں پہ میں ایک ایک ایمپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنا چاہی ہوں اور میں چاہوں گی کہ اس پہ جو بھی کنسرن منسٹرز یہاں موجود ہوں وہ اس کو رسپانڈ بھی کریں ہمارے زلہ چکوال میں ایک لکی سیمنٹ کا پلانٹ انسٹال کرنے کا پلان ہے گامٹ کا جس کے لیے جو ہمارا تحصیل چوہا سیدن شاہ میں علاقہ جھنگڑ ہے اور چوہا گنج علی شاہ چوہا سیدن شاہ چوہا سیدن شاہ اور زلہ چکوال کا چوہا گنج علی شاہ کا علاقہ جو ہے وہ اسے متاثر ہوگا اس کی وہاں پہ بہت زیادہ ریزسٹنس ہے روز وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لوگ اس کے خلاف سڑکوں کی اوپر موجود ہیں وہاں پہ انہوں نے مائننگ لیز الارٹ کر دیئے اور یہاں پہ آپ بھی پہلے فوریسٹ منسٹر رہ چکے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ وہاں پہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے فوریسٹ ریزرو بنایا تھے آرہ پریڈا کا اور وہاں پہ انہوں نے خود بھی اس جگہ کو وزٹ بھی کیا تھا اور اس کے علاوہ وہاں پہ جہلن اور چکوال کے بورڈر پہ ہی اسی علاقہ میں نندنا فورٹ موجود ہے جس کی ڈیویلپمنٹ کا کام بھی گورنمنٹ نے شروع کیا تھا تب لیکن اب وہاں پہ مائننگ لیز الارٹ ہوگی اور سیمن پلانٹ لگانے کا منصوبہ ہے وہاں پر ہی اسی جگہ پر اڑیال کی بہت ایک ریئر قسم موجود ہے جو کہ انڈینجر سپیشلس ہے اور اگر وہاں پہ سیمن پلانٹ لگتا ہے یا وہاں پہ مائننگ ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو یہ جو انڈینجر سپیشلس ہے اڑیال کی یہ مکمل طور پہ وہاں سے کیونکہ دنیا میں صرف موجود ہی وہاں پہ رہے ہیں یہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی اس پلانٹ کے بعد اور اس کے علاوہ وہاں پہ پانی کا بہت شدید قلت کا ایشو ہے وارٹر ٹیبل بہت لو چکی ہے ہر گاؤں ہر گھر کا پرابلم ہے کہ وہاں پہ پانی کا پرابلم ہے اس سے پہلے کٹاس کا جو سیکرڈ وارٹر پانڈ ہے وہ سوک چکا ہے اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا تھا اور وہاں پر اس پانی کے جو سیمن پلانٹس موجود ہیں وہ انڈر گراؤنڈ پانی استعمال کر رہے تھے اور اس کا نوٹس لیا تھا اس کے وہاں پہ ان کو فائن کیا اور ان کو بیل چارج کیا تھا اور انوائمنٹ کا بہت شدید خطرہ ہے کیونکہ جب سیمن پلانٹ لگے گا مائننگ ایکٹیوٹی ہوگی تو آٹومیٹکلی جنگلات کی کٹائی ہوگی اور وہاں پہ جو ایک پہاڑی علاقے ہیں وہ پہاڑ پورے پورے جل لائم سٹون ہٹایا جائے گا تو پورے پورے پہاڑ وہاں سے ختم ہو جائیں گے اور انوائمنٹ ڈسٹرب ہوگی وہاں پہ وائیڈ لائف کے لیے انسانوں کے لیے انسانوں کو پہلے بہت ساری سکن ڈزیزز کا مسئلہ لاحق ہے اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی بلکہ یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی آپ کو گورنٹ کے جتنے بھی ریپرزنٹیٹیوز موجود ہیں کہ وہ ایک دفعہ اس علاقے کو وزٹ ضرور کریں وہ ٹورزم کے حوالے سے علاقہ ہے وہ انڈسٹری کے حوالے سے علاقہ نہیں ہے وہ آپ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ گورنٹ وہاں پہ جو ایک فیری ٹیل لینڈز ہے وہاں پہ یہ جائنٹس کیوں کھڑے کرنا چاہ رہی ہے ہم لوگ میں انڈسٹریلائزیشن کے خلاف نہیں ہوں انڈسٹری ضرور آنے چاہیے ظاہر ہے کہ اسے انویسمنٹ بھی ہوگی اسے روزگار بھی آئے گا ملک بھی ترقی کرے گا لیکن اس کے لئے پروپر جگہ کا انتخاب کریں ہمارا جو چوہ سیدن شاہ جھنگڑ کا علاقہ ہے جو چوہ گنج علی شاہ کا علاقہ ہے اس میں آپی کے گورنمنٹ کا پرائم منسٹر جب عمران خان صاحب تھے انہی کا منصوبہ تھا کہ اس کو ٹورزم کے حوالے سے ڈیولپ کیا جائے اور وہاں پہ اب سیمنٹ پلانٹ لگانے کا منصوبہ بنایا جارہا ہے جس کی وجہ سے میں پرسنلی خلاف ہوں ہمارے علاقے کا ہر شخص اس سیمنٹ پلانٹ کے خلاف ہے وہاں پہ ہر روز احتجاج ہو رہا ہے وہاں پہ ہر روز کوئی نہ کوئی ریلیز ہو رہی ہیں کئی نہ کہ یہاں کٹ ہو رہا ہے اس سیمنٹ پلانٹ کے خلاف تو میں یہاں پہ چاہوں گی کہ کنسرن منسٹر منسٹر مائنز منسٹر انڈسٹری منسٹر فورسٹ اور منسٹر انوائرمنٹ اس پوائنٹ آف آرڈر کو ضرور رسپانڈ کریں اور اس کے حوالے سے میں نے اڈجرمن موشن بھی جمع کرائی ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ مجھے وہ اجازت دیں میں اس ہاؤس میں اڈجرمن موشن پڑھوں اور اس کو پھر ایک سپیشل کمیٹی بنا کے اس کے سپرد کیا جائے تاکہ اس پورے منصوبے کو ریویو کیا جا سکے وہاں پہ لگے سیمنٹ پلانٹ لگانے کے علاوہ پنجاب میں بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ آپ مرضی لگائیں لیکن ہمارے علاقے کو ہمیں اس سیمنٹ پلانٹ سے بچایا جائے بہت شکریہ یہ جب اب سیشن ہوتے ہیں اس میں آپ اپنی اڈجرمن موشن لے آئیں میں یہ چاروں جن وزراء کا آپ نے نام اور وہ آپ کی بات کو رسپانڈ کریں گے آپ کی بات کا پروپر جواب دیں گے سر میرا اڈجرمن موشن جمع ہے آپ مجھے اجازت دے تو میں کل ہی پڑھ دوں گی جیسے سیشن ہوتا ہے آپ کی اڈجرمن موشن ہم لے آتے ہیں ٹھیک ہے لے آتے ہیں ملک احمد